ہم عوام کے ووٹ سے آئے ہیں ہم آئینی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس سے اس فتنے سے پاکستان کو نجات دلانے آئے جو ملک کو دیوالیہ بنا رہا تھا جو ملک کے خلاف سازش کر رہا تھا جو ملک کے خلاف چالیں چال رہا تھا خود کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہی ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں چالیں چلوں گا غلط ہو یا صحیح ہو اس کی فکر نہ کریں تو ایسے شکشکم اگلے دن جیل ڈال سکتے تھے کیونکہ ہمارے ساتھ تو اس نے سیاسی ظلم کیا تھا لیکن قانون جو غلط کرے گا جو چوری کرے گا جو ملک کا پیسہ لوٹے گا جو ڈاکے ڈالے گا جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا جو اپنے منصب کی اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کرے گا وہ قانون کے کٹیرے میں خود آئے گا اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایف آئی اے کے اندر ان کے عمالات کھل رہے ہیں لیکن ہم شہزاد اکبر جیسے نوٹنکیاں نہیں کر سکتے کہ روز بیٹھ کے ایک پٹاری رکھ لو ایک چار چار لگا دو اور کہو کہ یہ سارے چور ہیں چور بھی یہ ڈاکو بھی یہ فارن ایجنٹ بھی یہ سازشی بھی یہ چالباز بھی یہ جھوٹے بھی یہ اور اس کے بعد ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے والے بھی یہ یہ مت سمجھا جائے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں یہ چوری کے کرپشن کے ڈکیٹیوں کے مقدمات ہیں جس وقت ہم گورنمنٹ میں آئی تھے اور آپ ہر روز حوال کرتے تھے آپ لوگ پکڑتے کیوں نہیں ہیں آپ لوگ یہ آگیا سامنے یہ آگیا سامنے تو آپ اب یہ عوام کو سمجھ لینا چاہیے جس کو عمران خان صاحب بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی مقدمات نہیں ہیں یہ قانون کے مطابق جو جو چوریاں ڈکیٹیاں ہوئی ہیں یہ تمام وہ کیسز ہیں اور ان ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ان کو انشاءاللہ قانون کے گٹیرے میں لائے جائے گا جیل بھرو تحریک عمران خان صاحب کی جھوٹی جالی جیل بھرو تحریک کے اعلان میں ہم نے بھی میرے خیال میں عارضی جیلیں بنانے کا فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں کیونکہ جیل بھرو تحریکیں جو ہوں گی وہ سیاسی نہیں ہوں گی اتنی چوری اور ڈکے اور ڈکیٹیوں کی داستانیں ہیں کہ اس سے ہی جیل بھر جائیں گے جو شخص کہتا ہے کہ غلام پوری دنیا میں آج کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان ہم غلام یہ سارے جو لوگ ہیں یہ غلام ہیں یہ سب جو ہیں وہ غلام ہیں غلام ہیں جو شخص اپنی خواہش کا اپنی انا کا چند ہیروں کا چند زمین کے ٹکڑوں کا خیرات کے پیسوں کا جو اقتدار کا جو اپنی کرسی کے اقتدار اور حوص کا غلام ہو وہ بائیس کروڑ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے غلام ہیں یار کوئی تو شرم کریں کوئی تو احساس کریں کہ اپنی باتیں دیکھیں اپنے جھوٹ دیکھیں اپنے کھیل دیکھیں اپنی چالیں دیکھیں اور دوسروں کو کہتے ہیں غلام ہیں اور پھر کہتے ہیں حقیقی ازادی حقیقی ازادی سائفر اور ملکی مفادات کو دعو پر لگا کر لی جاتی ہے حقیقی ازادی ملک کو دیوالیاں بنا کر لی جاتی ہے حقیقی ازادی چالیں چل کے لی جاتی ہے حقیقی ازادی پانچ ایم اے نے یہ تو بھی آڈیو پانچ ایم اے نے اس کی آئی ہے ابھی وہ جو میں نے پہلے گنمائے ہیں الیکشنز ان کی نہیں آئی پانچ ایم اے نے اور خرید و فروغ اگر کسی نے سیاست میں منڈی لگائی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے اگر کسی نے اپنے منصب اپنے حلف کے ساتھ غداری کی ہے اس کا نام عمران خان ہے اگر کسی نے خیرات کے پیسے کو سیاست کے لیے استعمال کی ہے اس کا نام عمران خان ہے اگر کسی نے ملک کے اندر اپنی اختیارات کے ناجائز استعمال کو اختیارات کو استعمال کر کے اپنی سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی انتقام لیا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے اتصاب کی بات کرتے ہو بلکل انصاف ملے گا بلکل طاقتور قانون کے نیچے آئے گا جس دن اپنے عمالوں پر عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے اس دن اس ملک کے اندر انصاف برابر ہوگا جس دن فرہ گوگی اور بشرا بی بی جیل کے اندر ہوں گی اور حساب دیں گی اپنے عمالوں کا اس دن طاقتور قانون کے نیچے آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا اس دن ملک کے اندر انصاف برابر ہوگا تو غلام جو ہے پہلے اپنے آپ کو اپنی چوری اپنے ڈاکے اپنے جھوٹ اپنے اقتدار کے حوض سے ازادی دلوائیں پہلے خود حلف لیں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ یہ حلف لیتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ جو سازشے جو کھیل کھیلے جو چالیں چلیں اپنے اقتدار کو استعمال کر کے اپنے اختیار کو استعمال کر کے میں اس کی مافی مانتا ہوں پہلے یہ حلف لیں موسیقی موسیقی موسیقی